ویلکم آل ویورز یہ سب سے پہلے آپ یہ پوسٹ دیکھ لیں کمیوٹی ٹائب کی ٹھیک ہے یہ کل کے میچ کی تھی میچ نمبر تھرٹی کراچی وین پریڈیکشن میں آپ کا ساتھ شیئر کی گئی آپ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کمیوٹی ٹائب کی نوٹیفکیشن ہی آتا میرے بھائی بیل کا بٹن پریس کر کے آل کا بٹن پریس کریں جو آپ نے سسکرائب کیا ہوئے نا وہاں پہ آل کا بٹن بھی ملتا وہ بھی سسکرائب کریں جیسے ہی کوئی چیز کمیوٹی ٹائب میں جاتی ہے جیسے ہی آپ آن لائن ہوں گے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا ٹھیک ہے اور جو لوگ کہتے ہیں نا فری تو میرے بھائی یہ فری میں ہی تھا ٹھیک ہے پہلا میچ بھی جیک پٹ گیا کل سارے میچ اچھے گئے اب جو لوگ انٹرٹین کر سکے ہیں پہلے میچ کو بھی ان کے لیے بھی پریڈیکشن دی ہوئی تھی فری میں اور سیکنڈ میچ بھی آپ کو دے دیا تھا انڈر ففٹی ون پریڈیکشن میں لاورک لندس فیورٹ تھی اور وہ جو لوگ کورس کرا رہے تھے انہوں نے کل صحیح لوگوں کو کورس کروایا ہے لوگوں نے کمیٹس کی ہیں مجھے کہ ایک بندہ کورس کرا رہا ہے تو اس نے جو کورس کل انہیں کروایا ہے نا انہیں بالکل بھی کسی کام کے لیے نہیں چھوڑا بہرحال ابھی اپنی ویڈیو کی طرف آکے بڑھیں گے تارٹی ٹوئنٹی جوک کے میرپور میں ہے یہاں پہ بالنگ آپشن میں اگر آپ کو کی پلئر بتاؤں گا آپ کو اتنا بتا دوں کہ ابھی تک تین ٹی ٹوئنٹی میچز ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس میں سے آر ای ڈی بنگلہ دیش سیریز ون کر چکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک میچ میں ٹوٹل بن رہے ہیں ون فیفٹی سکس سیکنڈ میں بن رہے ہیں ون سیونٹی سوری ون سیونٹین تو اس میں اب آپ کے ساتھ سکورس کی پریڈ ایکشنز بھی کریں گے تھارٹی ٹوئنٹی کی جوکہ گروڈ اپ ڈیٹس کو لے کے ہے پچ رپورٹ کو لے کے ہے اور جتنی بھی یہ پریڈ ایکشنز ہیں انیل ایسس ہوں گے یوٹیوب پلیٹ فارم سے ساری کی ساری پریڈ ایکشنز صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پر پزنان کے کسی اللیگل ایکٹویٹیز کے لیے تو آپ لوگوں نے کینڈلی کمیوٹی گائیڈ لینز کو فالو کرتے ہوئی کمیٹ سیکشن میں کمیٹس بھی کرنے ہیں اور جو لوگ چینل پر فرس ٹیم جوائن کی انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اور انہیں بولیں گے گولڈ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پریڈ ایکشنز کا پیٹرن سمجھ آسکے رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس رول نمبر تری جو ٹیم شیئر کریں گے یا آپ ان کریں گے یا آپ ان جیکپورٹ سٹائل میں رہے گی ان چیزوں کو آپ نے فالو کر کے میچ کو دیکھنا ہے آپ لازمی میچ کو انٹرٹین کر سکیں گے ڈریم علیہ کے کی پلیس بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جو لوگ فیک ٹیلی گرام پہ کام کر رہے ہیں ان سے بچ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پرموشنز کرنی ہوتی ہے ادھر سے پیسہ لینا ہوتا ہے اور آپ کو آپ کو صرف اپنے فالو کر بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فری میں دیں گے فری میں فری میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا خالی وہی بات ہے بس یہ بات یاد رکھی گا کہ آپ کا کئی ایسا نہ ہو کہ فیک ٹیلی گرام پہ کے پاس جا کے آپ کا نقصان ہو جائے اس چیز سے آپ نے تھوڑا سعودانوں کے چر لیں اور جو لوگ پہ اور کام کر رہے ہیں انہی کے پاس جانا ہے صرف لاسٹ فائی میچز کی پروفارمس اگر آپ دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش تین مقابلے ون کی ہوئی ہے دو آ رہی ہوئی ہے جبکہ انگلینڈ تین ون کی ہوئی ہے اور دو ہی آ رہی ہوئی ہے یہ لاسٹ فائی میچز کی پروفارمس ہے لیکن بیک ٹو بیک دو میچز ہار گئی ہے انگلینڈ کی ٹیم اگنس بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش موائی ٹیم ہے جو اپنے ہوب گراؤنڈ میں بڑی بڑی ٹیموں کو ہراتی ہے آپ کے ساتھ اسی لیے میں کہتا ہوں جو ایک ویڈیو ڈالتا ہوں اس میں آنے والے بہت دنوں کے میچز ہوتی ہیں فاسٹ اوڈی آئی میں نے دیا تھا آپ کو ونگ پریڈیکشن میں وہ پاس کی تھی انڈر پرسن اور ساتھ ساتھ اس کی میں نے آپ کو ٹی ٹوینٹی اور ونڈی کی نیکس میچز کا بھی بتایا تھا اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ سکپ مت کیا کریں آپ کی فیدے کی بات دے ہوتی ہیں ان میں ہمارا کوئی فیدہ نہیں ہے میرے بھائی کتنا مرضی سکپ کر لو نمبر ون پہ مستفیز اور ایمان رہ سکتے ہیں بالنگ آپشن میں نمبر ٹو پہ شکیب الاسل آر روڈر پروفارمس اس میچ میں دے سکتے ہیں بیٹنگ آپشن میں لیٹن داس نمبر ون پہ نازبول رسائنشن ٹو نمبر ٹو پہ رونی دالکدار نمبر تھری پہ یہ پانچ کی پلیز میں نے آپ کو بنگلہ دیش کی طرح اسے بتائیں جنہیں آپ اپنی ڈریم لائن کی ٹیم میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور ڈریم لائن کی ٹیم نہیں بھی بناتے ہیں تب بھی کوئی ایشونی ہے میرے بھائی جب یہ وکٹ کے بالنگ اینڈ یا بیٹنگ اینڈ سے ہوں گے تو کہیں نہ کہ یہ آپ کو بیس پروفارمس دیتے ہوئے نظر آئیں گے جعفر آرچن نمبر ون پہ جاز بٹلا نمبر ٹو پہ بینڈ ڈکٹ نمبر تھری پہ موہین علی نمبر فور پہ یہ چار کی پلیز میں نے آپ کو انگلینڈ کے بتا دی ہے یہاں پہ میرپورڈ ڈاکہ میں تھا ٹی ٹوئنٹی کے اگر آپ سکورس کی ایوریج دیکھتے ہیں ٹو لیون ہائیس ٹوٹل ہے اور ہائیس چیز ون نینٹی فور بھی ہوا ہے ٹھیک ہے لویس ٹوٹل سکسٹی ہے اس وکٹ پہ اور لویس ٹفینڈ ون ٹوئنٹی ٹو بھی ہوا ہے اب اسی آپشن کو اگر آپ لے کے آنکے چلتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بیٹنگ بالنگ دونوں کو یہ وکٹ سپورٹ کرتی ہے اب اس میں بنگلہ دیش دو ٹاس جیتی دونوں میچ کی بالنگ آپشن میں یہ دونوں میچ ون کر گئی ٹھیک ہے یہاں پہ ایوریج سکور جو ٹھارٹی ٹوئنٹی کا جو ہماری پریڈیکشنز ہے وہ رہ سکتی ہیں ون سکسٹی سکس سے ون سیمٹی فور تک ٹھیک ہے یہ تو آپ کو میں نے بیس آور کا سکورس کی پریڈیکشنز بتا دی ہیں ٹین سے ففٹین آور بڑی پریڈیکشنز اس میچ کی بنگلہ دیش کے پاس ہی رہے گی چاہے بالنگ پہ آئی یا بیٹنگ پہ آئی فارس ٹیننگ ٹین سے ففٹین آور کی بات کر رہے ہیں تو یہاں آپ اس سکورس کی پریڈیکشنز ایٹی پرسنٹ پاس ہونے کی چانسز اور ٹوئنٹی پرسنٹ ایرر رکھنا ہے کہ رانگ بھی جا سکتی ہیں گروڈ اپ ڈیٹ یا فینل پلینگ الیون کو لے کے یہ چیزیں آپ کا شیئر کی جا رہی ہیں انگلینڈ کی پلینگ الیون میں تھوڑے بڑی چینجنگز بھی ہونے ہیں میبھی کہ کوئی بالنگ آپشن میں ان کے پاس چینجنگز آئے ٹھیک ہے اب اگر سیکنڈ اینک سکھ سور کی بڑی پریڈیکشنز اس میچ کی بات کرتے ہیں تو وہ انگلینڈ کے پاس ہی رہے گی چاہے بالنگ پہ آئی یا بیٹنگ پہ آئی یہ صرف سکورس کی پریڈیکشنز ہے جو کہ پچھ رپورٹ کو لے کے اور ویدر کلیر ہے بلکل یہاں پہ بھی ٹاس جتنے والی ٹیم کو فیدہ رہ سکتا ہے چاہے انگلینڈ جیتے یا مگلہ دیش ٹاس جیتے کیونکہ جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی وہ بالنگ کا آپشن لینا پسند کرے گی سیکنڈ بیٹنگ تھوڑا ایزی ہے اس وکٹ پہ جو ابھی تک کی پرفارمس چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اپنی ون پریڈیکشن میں جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ تب ہی میچ کو دیکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس ویڈیو میں فیٹس اور جو میں نے آپ کو کی پلیئرز بتائی ہے یا سکورس کی پریڈیکشن بتائی ہے ان ساری چیزوں کو یا پریڈیکشن کے پیٹن کو اگر آپ فالو کر کے چلتے ہیں تو آپ اس میچ کو بہ آسانی انٹرٹین کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لاسٹ فائٹ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انگلینڈ کے پاس کیا خامی جاری ہے انگلینڈ میچ نہیں ون کر پا رہا ایک تو بیٹنگ جو بلکل فلاپ چاہ رہی ہے والنگ پھر بھی کچھ اچھا کر رہے ہیں لیکن بیٹنگ بلکل فلاپ چاہ رہی ہے میڈل آرڈر بھی کوئی نہیں چاہ رہا اوپننگ بھی سٹینڈ کوئی نہیں ہو رہا اس طرح نہیں ہو رہا جیسا کہ انگلینڈ کے پاس بیٹنگ ہے تو یہاں بھی انگلینڈ اپنی فینل پلینگ لیون انگلینڈ میں چینڈنگ لانے والا ہے 30-20 میں تو تھوڑا سا آپ نے اس چیز کو بھی خیال کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم اگر اپنی میچ وننگ ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میچ دوبارہ ایک جیکپورٹ میچ بن سکتا ہے اور بنگلہ دیش 30-20 بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر ہاری پھر قریب سے آکے جیکپورٹ سٹائل میں آ رہے گی ادر وائز ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اب میچ آپ نے کیسے انٹرٹین کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ادھر تک آپ کو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا انہیں آپ ایک سائیڈ میں رکھیں لیکن اتنا یاد رکھئے گا کہ اس میچ میں انگلینڈ نے ادھر سیریز کا انڈ ہو جانا ہے پھر یہ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا انگلینڈ نے بھی پوری ایفٹ سے لگانی ہے کہ جو عزت بچتی ہے اسے بچائے ٹھیک ہے لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم اپنے ہوم گروڈز میں کتنی ٹیموں کو کلین سویپ کیا ہے بڑی بڑی ٹیموں کو گرائے ہیں تو یہاں پہ انگلینڈ کا ریکارڈ بنگلہ دیش کے گہنس بہت اچھا ہے لیکن اس دفعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی کمبینیشن کی گہنم ہے اور اس میں جو کمبینیشن بن چکا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کا تو اس سے ہرانا بہت مشکل ہو گا انگلینڈ کے لیے تو اگر انگلینڈ جیتا بھی ہے نا تو بنگلہ دیش آپ کو اس میج میں آٹ فیورٹ سیٹ سمالتا ہو نظر آ سکتا ہے اب یہ ساری پریڈیکشنز میں نے آپ کسا شیئر کر دی ہیں پھر بھی کسی بھائی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمیٹ سیکشن اوپن ہے اس میں آپ کے آپ کوئیسٹن کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنو اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا تینکیو